بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں ابھی بتاتا ہوں کون سے فائدے ہوں گے اور کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے آپ لوگ ویڈیو آسانی سے رینک کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب ایسیو یا یوٹیوب ویڈیو رینکنگ اب ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کچھ بندہ سرچ کرے تو میری ویڈیو ٹاپ فائیو ٹاپ سکس یا ٹاپ ٹین میں آئے کوشش تو ہونی چاہیے ٹاپ تھری میں آئے یا اوپر والے پہلے نمبر پہ آئے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ڈیلی پندرہ سے بیس چینل ریویو کے لیے آتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں ان کی تمام چیزیں غلط ہوتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں آپ ایسیو کریں وہ سوال کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تیمور بھائی ایسیو کیا چیز ہے تو ایسیو یہ ہوتی ہے فرض کریں آپ سرچ کریں فری لانسنگ ہاؤ تو ارن منی آن یوٹیوب یہ کیورڈ جو ہیں ان کے ریلیٹڈ آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہوتی ہے ان کو پھر پراپر یوز کرنا ہوتا ہے اب کیسے یوز کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اپنی ویڈیوز کی کیسے ایسیو کریں گے اب میری باتیں یہاں پہ فالو کریں یہاں پہ میں کوئی پریکٹیکل نہیں کر رہا انشاءاللہ میں پریکٹیکل والی ویڈیو اپلوڈ کروں گا لیکن وہ کافی لمبی ہوگی آدھا گھنٹے کی ہوگی تقریبا کیونکہ ایک ایک چیز میں آپ کو لائٹ کر کے دیکھاؤں گا لیکن اگر آپ لوگ یہ میری باتیں یاد رکھ لیتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی گھرنٹی سے دو یا تین دن میں ویڈیو رینک ہو جائے کرے گی سب سے نمبر بان چیز کی ورڈ ریسرچ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ کون سے اب میری ویڈیوز زیادہ ہوتی ہیں یوٹیوب کے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ فری لانسنگ اس طرح کی چیزیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہیں لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں ہاؤ ٹو ارننگ مانی آن لائن ان پاکستان ہاؤ ٹو ارننگ مانی آن لائن فرام یوٹیوب فرام فیس بک فرام اسٹاگرام تمام ویب سائٹیں آگے تو یہ تو ایور گرین ٹاپک ہے سمجھ لیں کہ لوگ سرچ کرتے ہی رہیں گے جو جو چیز آتی رہے گے سرچ کرتے رہیں دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ اب ٹرینڈنگ ٹاپک آیا فرض کریں کوئی ایک ٹاپک آیا کہ آج اس کھلاڑی نے دس چھکے لگا دیئے آپ جو اس کے کیورڈ ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے پھر وہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ استعمال کرنا ہوتا ہے کہ اس میں رینک کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کے شیئر ہو جائیں وہ ہو جائیں سوشل میڈیا سے ٹریفک آجائے تو آجائے اس کے بعد فائدہ نہیں نمبر ٹو نمبر ٹو پہ یہ کام کرنا ہے کہ جو آپ لوگ ویڈیو کا ٹائٹل دے رہے ہیں مین کیورڈ آپ نے پہلے لکھنا ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن ان پاکستان میرا ٹاپک ہے تو میں پہلے لکھوں گا ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن ان پاکستان آگے میں ہلپنگ ورڈ ان ٹوانٹی ٹوانٹی یا ایٹ ہوم فری ایٹ ہوم حالانکہ یہ بھی کیورڈ ہے اس سے ریلیٹڈ میں کیورڈ لگاؤں گا جو میرا مین ہوگا ہاؤ ٹو ارن منی وہ سٹارٹ بھیگا اب باریاتی ہے نمبر ٹھری پہ ڈسکرپشن ڈسکرپشن میں آپ نے اپنا مین کیورڈ جو ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن پاکستان اس کی جگہ کیا کرنا ہے ہاؤ ٹو میک منی ایک ورڈ چینج کر دینا ہے سیم کیورڈ وہی ہوگا صرف اس کا ایک ورڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا آپ نے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ کرنا ہے میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں اس کے بعد کوشش کرنے ہے کم سے کم دو سو ورڈز کی ڈسکرپشن لازمی لکھیں اس میں دو تین کیورڈ اپنے ریلیٹڈ کیورڈ جو ہے ریلیٹڈ کا ملتے جلتے وہ استعمال کریں اس کے بعد نمبر فور پہ بات آتی ہے ٹیگز ٹیگز بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہیں یوٹیوب ایسیو یوٹیوب رینکنگ میں اگر آپ لوگ ڈسکرپشن بھی بڑی نہیں لکھتے کچھ بھی نہیں لکھتے خالی ایک ہی دو ورڈز لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی ویڈیو رینک ہو جائے گی یہ میں ایک سیکرٹ بات بتا رہا ہوں میں نے اس چیز پہ بھی تجربہ کیا ہوا ٹیگز میں کیا کرنا ہے کہ جو ویڈیو کے ریلیٹڈ ہوں گے وہ ہی نہیں لکھنے یہ نہیں کہ آپ لوگ نے بیچ میں کوئی اور ٹیگ ڈال دیئے ٹریننگ میں ٹیگ دیکھتے ہیں میں چل رہا ہے کبڑی کا چلو جی کبڑی کا ڈال دیئے کسی چینل کا نام ڈال دیئے میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے بڑے چینلوں کے نام ڈالے ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہ کریں اس پہ سٹرائک بھی پڑ سکتی یہ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے وہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ سٹرائک کیسے بیجنی ہے ٹیگ نام استعمال کرنے پہ بھی سٹرائک آئے ٹیگ ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن ان پاکستان تو اس کو آپ یوٹیوب میں سرچ کریں ریلیٹڈ میں آپ کے پاس دس آ رہے ہوں گے فار سٹوڈنٹ ایٹ ہوم اس کے بعد ویڈاوٹ انویسٹمنٹ ویڈاوٹ سکل اس کو تمام کو یوز کریں آپ کو آئیڈیا آ رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ مزید ڈیٹیل اس کے بعد بات آتی ہے تھامنل تھامنل بہت ہی امپورٹڈ چیز ہے اب وہ کیا تھامنل پہ جب کلک پڑیں گے آپ کی ویڈیو پہ ویوز آئیں گے آپ کی ویڈیو پہ انگیجمنٹ آئے گی اور آپ کا واش ٹیم زیادہ ہوگا لائٹس ہوں گے تو آپ کی ویڈیو خود بخود اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنے کمپٹیٹر کے جو ہیں وہ دیکھنا ہے کہ یار اس نے کتنے میٹ کی ویڈیو بنائی ہے اس نے تھامنل کیسی لگائی ہے ٹیگز کیسے لگانے وہاں سے آئیڈیا لینے ہے اس کے بعد جو نمبر سکس پہ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے جی آپ لوگوں نے پلی لسٹ کریٹ کرنی ہے سیم اپنے کی ورڈ کے ریلیٹڈ جس طرح ہاؤ ٹو ارن منی آلائن پاکستان اسی کی ایک پلی لسٹ کریٹ کر لینے ہے وہاں پہ اس کے ڈسکرپشن بھی لکھ دینا ہے اس ویڈیو کو اس کے اندر ایڈ کر دینا اس کے بعد نمبر سیون پہ کارڈ اور اینوٹیشن لازمی ایڈ کریں یہ بھی بہت زیادہ ایپورڈر چیز ہے اس کے بعد نمبر ایٹ یا نائن اس کو کہہ لیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کیونکہ ویوز آئیں گے پھر آپ کو رینکنگ ملے گی کیونکہ زیادہ انگیجمنٹ ہوگی یوٹیوب اس کو پسند کرتا ہے اور اوپر لے آتا ہے یہ آٹھ نو چیزیں ہیں اگر آپ لوگ اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ لوگ گوگل کے پہلے پیج پہ بھی آ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی گوگل پہ کونسی ویڈیوز آتی ہیں اس میں چٹوریل وغیرہ اور جو اس سے ریلیٹر ہوتی ہیں ہاؤ ٹو والی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ رینک کرتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھانکس فار واشنگ